سمیل در روزز بیوٹیفل بین لش گارڈن اور اس کے چاروں طرف خوبصورت کلر فل روزز ہوں تو جب آپ اس کو ضرور سمیل کرنا چاہیں گے تو یہی میرے ساتھ ہوئے کہ جب میں ان روزز کے پاس گئی تو میں نے ان روزز کو سمیل کرنے کوشش کی اور اتنے بیوٹیفل تھے اور اتنی خوبصورت اور مہک ان میں سے آ رہی تھی کہ میں ان کو اس مہک کو میں اس ویڈیو میں کیپچر نہیں کر بائی یہ ویڈیو بھی میری سٹیٹ روز گارڈن سے ہی کی ہی ہے اور پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں اپلوٹ کر چکی ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا روزز کو اور زیادہ نزدیک سے کیپچر کیا ہے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں ڈیفرنٹ روزز میں ان کی ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کے اندر اور اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی اسٹیٹ روز گارڈن کے بارے میں انفرمیشن شیئر کر تو یہ سٹیٹ روز گارڈن ویڈیو میں ہے اور یہ وینڈم جو کاؤنسل ہے اس کے اندر کنکور میں آتا ہے یہ سٹیٹ روز گارڈن یہ وکٹوریا میں ہے اور وکٹوریا سٹیٹ ہے اور اس ملبرن سٹی ہے ویڈیو بھی ایک سبب ہے وہاں یہ واقع ہے یہ سٹیٹ روز گارڈن کا جو لینڈ ایریا ہے وہ تقریباً فائف ہیکٹرز ہے اور آسٹریلیان ایکر جو ہے وہ ٹوائف وائن ٹری فائف ایکر بنتا ہے تو ٹوائف وائن ٹری فائف ایکرز کی یہ زمین ہے اور فائف ہیکٹرز یہ اس کو اگر ہیکٹرز میں کریں تو فائف ہیکٹرز پر یہ محیط ہے بہت بڑا یہ گارڈن ہے اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو بھی مینشن پاک بھی موجود ہے لیکن وہ بلکہ ساتھ ہی ہے لیکن وہ الگ پاک ہے اس کی اندر جو ایریا زغرا وہ الگ منٹین کی جاتے ہیں اسے ٹروز گارڈن کے اوپننگ ٹائمز اور ٹلوزنگ ٹائمنگ دھرتے ہیں جو صبح یہ سارے نو بجے سے لے کر سارے شام سارے چھے بجے تک یہ کھلا رہتا ہے اور اس کی کوئی ایمٹری فی نہیں ہے فری وزٹ ہے فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ فرنز اور یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن فری آف کارس اس کی کوئی ایمٹری فی نہیں ہے فری وزٹ آپ کر سکتے ہیں اور جو اسٹیٹ روز گارڈن میں جو روزز کا جو پیک سیزن ہوتا ہے وہ نویمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹل مارچ اور اپریل تک ان کا سیزن کنٹینو رہتا ہے تو اگر اسٹیٹ روز گارڈن آنا ہے اور روزز کو فل بلوم دیکھنا چاہتے ہیں تو جو نویمبر سے جو مارچ اپریل تک کا پیئرڈ ہوتا ہے وہ بیسٹ اور آئیڈیل پیئرڈ ہوتا ہے اسٹیٹ روز گارڈن میں جو ایک شو بھی یہ لوگ اورگنائز کرتے ہیں جو شو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جو کہ ہر سال نویمبر کے مہینے میں ہوتا ہے لیکن کوویٹ کی وجہ سے دو سال وہ نہیں ہوا تھا پھر ٹو تھالزن ٹوئنٹی ٹو اور پھر ٹو تھالزن ٹوئنٹی ٹری میں بھی ہوا وہ تقریباً اس شو میں جو بزیٹرز آتے ہیں وہ تقریباً پندرہ ہزار کے قریب بزیٹرز آتے ہیں اور انٹرنیشنل لیبل پر ہوتا ہے وہ باہر سے بھی بزیٹرز آتے ہیں وزٹ کرنے اس شو کو اور بہر ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس شو میں ایکسپرٹز آتے ہیں ایکسپرٹز اپنی جو ایکسپٹیز ہیں اپنی روزز کے حوالے سے گارڈنگ کے حوالے سے وہ شیئر کرتے ہیں اور بہت ہی کارامت اور مفید معلومات وہ شیئر کرتے ہیں اور آپ ان سے question کرسکتے ہیں کسی بھی plan کے بارے میں یا جو بھی آپ ان سے پوچھا جائیں تو وہ آپ ان سے بات کرسکتے ہیں اور وہ معلومات لے سکتے ہیں آپ ان سے تو بچوں کے لیے بہت اچھے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رائیڈز ہندے پہ ہوتی ہیں دیفرنٹ فوڈ سٹالز ہوتے ہیں یہاں پر تو بہت ہی زبردست ایک وہ آئیڈیال ٹائم ہوتا ہے وہ بھی جو گارڈن شو کا جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے اچھا جو اس گارڈن میں ڈاگز الاوڈ نہیں ہیں جو بھی جن کے ساتھ پیٹس ہوتے ہیں وہ نہیں لا سکتے تو یہ ڈاگز اس میں الاوڈ نہیں ہیں اس گارڈن میں سب سے اہم بات یہ جو گارڈن ہے اس کی جو شیپ ہے وہ فائف پیٹل ٹوڈر روز جو ہے اس کی شیپ میں اس گارڈن کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ پہلا گارڈن ہے یورپ سے باہر جس کو ورلڈ فیڈریشن آف روز سوسائیٹیز اوارڈ بھی دیا گیا ہے اور اس سارے گارڈن کو باغ کو جو منتین کرتے ہیں وہ تقریباً سو سے زیادہ والنٹیرز ہیں وہ اس کو منتین کرتے ہیں اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے وہ ہی انہی کا کام ہے وہ ہر وینیز ڈے آپ اگر کبھی وینیز ڈے آئیں تو وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس گارڈن میں اس گارڈن کی منتیننس کے لیے ٹوننگ کے لیے فلاورز کی کٹنگ اور ہر چیز میں وہ جو ہے ہر وینیز ڈے آتے ہیں وہ تقریباً ہنگرڈ سے زیادہ والنٹیرز ہیں جو صرف جو روز گارڈن ہے اسی کے لیے یہ کے لیے ہی جو ہے وہ مقصود ہے اس روز گارڈن کی کوئی فیز نہیں ہے فی انٹری فی نہیں ہے اس کی تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈونیشنز کے ذریعے کر سکتے ہیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ڈونیشنز کے ذریعے وہ آپ یا کوئی بھی جو وزٹ کرے تو وہ ڈونیٹ کرے تو وہ اس گارڈن میں جو بھی ان کے ایکسپنس ہزاتے ہیں تو وہ اس پر یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلنٹی آف سپورٹس سپورٹس ہیں یہاں پر پکنک سپورٹس ہیں پارٹیز کے ہیں ویڈنگ شوٹس بھی ہوتی ہیں یہاں پر باربی کیوز سپورٹس بنے ہوئے برث ڈے پارٹیز ہوتی ہیں برث ڈے پارٹیز شوٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ڈیفرنٹ منشن ہے جو یہاں پر برابر میں ایک ویڈیفی مینشن ہے وہاں پر ایک مینشن ہوتیل بھی ہے وہاں پر تو وہ بھی وزٹ کیا جا سکتا وہ اس کے بلکل برابر میں تو وہ ویڈیفی پارک بھی اس کے برابر میں موجود ہے اور اسی کے اندر ویڈیفی پارک میں ویڈیفی مینشن بھی موجود ہے جی ویڈیفی مینشن کا ٹکٹ ہے لیکن پارک کا کوئی ٹکٹ نہیں پارک بھی فری آف کاسٹ ہے فری انٹری ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اور مینشن کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن مینشن کی انٹری فی ہے یہ پارک بے انتہا خوبصورت ہے ہر طرف گرین لی گرین دش گراس موجود ہے اور پھون جو ہیں وہ بے انتہا خوبصورت اور رنگ برنگے اور کلر فل ہیں اور ان ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں بہت بڑے سائزز کے روزز بھی موجود ہیں یہاں پر اور چھوٹے سمال سائزز کے جو بنچز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو سب سے مزیدال چیز اور سب سے اچھی چیز مجھے یہاں پر لگی وہ یہ کہ یہاں پر ڈیفرنٹ پارٹس بنے ہوئے اور جگہ جگہ انہوں نے نوٹس بھی مینشن کیے ہوئے کہ آپ روزز سے پرین جگہ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے پھول توڑتے ہیں یا پلانٹس کوئی آپ کی وجہ سے توڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی خوبصورتی پر اثر انداز ہوتی ہیں لہٰذا سافائی کا بینتہا خیال رکھا گیا جگہ جگہ رسپن رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی کچھرا بھی گارڈن میں یا پاک میں نہ پھینک یہ دیکھیں یہ سمال بنچز یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو بے انتہا خوبصورت بے انتہا حسین اور وزٹ کرنے کی جگہ ہے اور جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ نومبر سے مارچ اور اپرل تک ہوتا ہے تو ان مہینوں میں یہ فل بلوم ہوتا ان روز کا امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کی معلومات بھی آپ لوگوں کے لیے کارام ثابت ہو تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ انفرمیٹیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ہے